دیکھتی ہیں کون سنتے کانوں اور دڑکتے دلوں کو ایسن ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید دوستو مستقبل کی پیشنگوئیاں کرنے والے دجالی کارٹون سمسن نے ایک بار پھر سے خطرناک پیشنگوئیاں کر دی ہیں سمسن کے مطابق سال دوہزار تیس کیسا ہوگا؟ کیا یہ سال انسانی طریقہ سب سے بدترین سال ہوگا؟ اس سال عالمی سطح پر کون کون سے اور نقابل یقین واقعات رونما ہوں گے؟ آج میں آپ کو دوہزار تیس کے حوالے سے سمسن کی چار بڑی پیشنگوئیوں کا بتانے جا رہا ہوں تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر فور سمسن کی ایک قسط میں دنیا کی موجودہ صورتحال کو کئی سال پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا اور یہ پیشنگوئی کی گئی تھی کہ دنیا دوہزار تیس میں مہنگائی کے عذاب میں پھنس کا رہ جائے گی اور یہ صورتحال پوری دنیا کو درپیش ہوگی سمسن کی ایک قسط میں ہیومر نامی ایک اردار سمسن کو بتاتا ہے کہ دوہزار تیس تک دنیا کی بڑی عبادی گیس اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا کرے گی جس سے مہنگائی کا ایسا طفان آئے گا جس کی زد میں امیرکاس میں چھوٹے بڑے مالک بھی آئیں گے ہیومر سمسن کو اپنے موبائل پر ایک ویڈیو دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ دوہزار تیس تک لوکل فارمنگ ختم ہو جائے گی پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی جس سے ملک ملک احتجاج ہوں گے یہاں تاکہ اشیاء خرد و نوش کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور ایسا کسی مقصود ملک میں نہیں بلکہ امریکہ چائنہ یورپ اور دنیا کے سبھی ممالک میں دیکھنے کو ملے گا اس کی ایک مثال نیوزیلینڈ جیسا ملک ہے جہاں مہنگائی کی وجہ سے نیوزیلینڈ کی پرائم منسٹر جیسنڈا مصطفی ہو چکی ہیں نمبر تھری دوستو سمسن کارٹون کی جانب سے کی جانے والی سب سے حیران کن اور دلچہس پیشنگوئی ایلون مسک کی حوالے سے ہے سمسن کی ایک قسط میں دکھائی جانے والی سین کے مطابق ایلون مسک دوہزار تیس میں مر جائے گا سمسن کارٹون کی ایک قسط میں ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا کا سائبر ٹرک دکھایا جاتا ہے جو قراب ہونے کی صورت میں ورک شوپ بیجا جاتا ہے دوسری جانب سپیس میں موجود شٹل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں سمسن ایک روبورٹ کی شکل میں موجود ہوتا ہے اور سمسن اپنے جسم میں موجود ایک بٹن پریس کرتا ہے جس سے سمسن کا کمپٹرائز سسٹم خراب ہو جاتا ہے جس سے سمسن روبورٹ انسانوں پر حملہ کر دیتا ہے دوستو چھبیز میں سیزن کی اس قسط سے جڑی ایک اور قسط میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ایلون مسک اپنے کھلائی راکٹ میں بیٹھ کر سمسن کے گھر کے لون میں اترتا ہے اور سمسن ایلون مسک سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس سے دوستی کر لے ایلون مسک کی رضا مندی کے بعد کارٹون کا ایک اردہ چھپکے سے ایلون مسک کی گاڑی میں گز جاتا ہے تاکہ وہ ڈرائیو کا مزا لے سکے تاہم کار کو استعمال کرنے کے لئے ایلون مسک نے خفیہ پاسورڈ لگا رکھا تھا مسک رول نامی اس پاسورڈ کا استعمال کرتے ہوئے کارٹون کار کو اپریٹ کرتا ہے اور آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلون مسک جو کہ خلا سے زمین پر انسانوں کو روبورٹ سے بچانے کے لئے آیا تھا وہ زمین پر ہی پس گیا جس کی وجہ سے روبورٹ نے ہر طرف تباہی بچانا شروع کر دی دراصل اس قسط میں بتایا یہ گیا ہے کہ ایلون مسک کی ایمپورٹر گارڈیاں جہاں دنیا کی ٹیکنالوجی کو بدر رہی ہیں وہی ٹیکنالوجی تباہی بھی لاسکتی ہیں اور اس کا شکار خود ایلون مسک بھی ہو سکتا ہے نمبر دو دوستو اب آتے ہیں سیمسن کارٹون کی اس پیشگوئی کی طرف جس کا تعلق پاکستان سے ہے سیمسن کارٹون نے سال دوزار تیس میں پاکستان میں زلزلوں کی پیشگوئی بھی کر رکھی ہے جس میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی جان بھی جا سکتی ہے جبکہ مالی نقصان کا کافی حد تک اندیشہ ہے اس پیشگوئی میں پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ستر فیصد علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کارٹون کو دیکھتے ہوئے ساؤت ایشیا ریجن کوارڈینیٹر نے بیان جاری کیا ہے کہ جس طرح نپال میں سات اشاریہ آٹھ شدت کا زلزلہ آیا تھا اسی طرح کا زلزلہ نپال کے مختلف ہمسائے مالک جیسے پاکستان انڈیا اور بھٹان میں بھی آ سکتا ہے جو شاید تباہی کا باعث بنے گا عالمی ماہرین کے مطابق دوہزار تئیس میں امریکہ نیوزیلینڈ جپان ترکی اور چلی بھی ہٹلیس پر موجود ہیں جہاں زلزلہ پیدا کرنے والی ٹیکٹونک پریٹس حرکت کر رہی ہیں اور اب نمبر ون دوستو سمسن کارٹون میں دوہزار تئیس کے حوالے سے ایک اور بیانک پیشگوئی کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ سال دوہزار تئیس میں امریکہ اور چین کے درمیان جنگ چھڑنے کا امکان بہت زیادہ ہے سمسن کارٹون میں نیوز کاسٹر ایک نیوز بریک کرتا ہے کہ امریکہ اور چائنہ نے نیوکلیٹ جنگ کا آگاز کر دیا ہے جس کے بعد سمسن اپنے اہلے کھانا کے ساتھ ایک تیہ کھانے میں چھپ جاتا ہے اور جنگ کے سرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر لیتا ہے اس قسط میں دکھایا جانے والا سال دوہزار تئیس تھا یعنی موجودہ سال امریکہ اور چین کے تنازعہ سے برپور ہوگا دوستو ماضی میں دکھایا گئے سمسن کے کئی واقعات حقیقت میں ہو چکے ہیں جیسا کہ ٹرم کو امریکہ کے صدارت ملنا کمیلا ہیریس کا نائف صدر منتقی ہونا یہ کارٹون سیریز نائنٹین ایٹی نائن میں شروع کی گئی اور تب سے لے کر آج تک یہ چل رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دوہزار تئیس میں بھی وہ سب کچھ ہوگا جو سمسن کارٹون میں دکھایا گیا امید ہے میری باقی ویڈیوز کی طرح آپ اسے بھی لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں